موسیقی اسلام علیکم بری گوڑی ایوننگ میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ باتیں بولنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کی کرونا وائرس اب بھی پوری طرف سے ختم نہیں ہوا ہے کیسز دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں ہم سب کو مل کر اس کے بارے میں بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے بہت گمبیرتہ کے ساتھ اس کے اوپر خیال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہاسپٹلز کے اندر اب بیڈز نہیں مل رہے ہیں سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے جتنے بھی بیڈز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں لیکن آج میں کرونا وائرس کے تعلق سے بہت کچھ نہیں کہنے کے لیے آیا ہوں ایک ایسی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے پچھلے سترہ سالوں سے میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس گھٹنا کو دیکھا ہے اور اس کے بدلتے سوروک کو میں پچھلے سترہ سالوں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں اور وہی بات میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کس طرح ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا جن جن کی بھی سرکاریں جب کبھی آئی ہیں تو ان لوگوں نے ایک ہتیا کے معاملے کو کس طرح سے اس کا رنگ بدلنے کی کوشش کی ہے یہ معاملہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا کیونکہ سترہ سال پہلے کی یہ گھٹنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آج راشتروادی کانگریس کا وردھاپن دن ہے آج اکی سال پہلے راشتروادی کانگریس کا جن ہوا تھا میں راشتروادی کانگریس کو وہ اس لیے کہ یہ جو گھٹنا میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس کا اور راشتروادی کانگریس کا کہیں نہ کہیں ایک بہت گہرا سنبند ہے اور جب آپ یہ پوری باتیں جب آپ کو میں بتا دوں گا تو آپ خود مانیں گے کہ میں اس کے اندر کوئی راجنیتی نہیں کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ اب اتنا پرانا بات ہو گئی ہے آپ کیوں اسے نکال رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک ماں کی تڑپ اپنے بچے کے خاتلوں کو سزا دلانے کے لیے پچھلے سترہ سالوں سے وہ ماں لڑ رہی ہے سرکار کے خلاف عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے اور جب دو دن پہلے ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جو پوری نیاہ پرانالی کے اوپر ایک سوالیاں نشان کھڑا کر دیتا ہے پورا جوڈیشل سسٹم کا ایک مزاہ اڑا کر رکھ دیتا ہے ایک میکنگ ایسا موکری ایسا جوڈیشل سسٹم ہمارے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اوپر ایک سوالیاں نشان کھڑا کر دیتا ہے تو ایسے موکے کے اوپر آپ کے پاس دو ہی اپائے ہیں یا تو خاموش بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو کیا چل رہا ہے یا کم سے کم آواز سے اٹھاؤ میں سمجھتا ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خاموش بیٹھوں گا میں آواز ضرور اٹھاؤں گا اسی لئے آج کا جب میں یہ فیس بک پیج کے لئے میں نے آج یہ ڈیکلیئر کیا کہ آٹھ بجے میں یہاں پر آؤں گا تو میں نے مہارشترہ کے کانگریس کے راشتروادی کانگریس کے سو کون سیکولر پارٹیز کے لیڈرز کو بھی کہا کہ آپ میں شاید بولنے کی حمد نہیں ہو سکتی ہے اپنے نیتاؤں کے اپنے پارٹی کے خلاف لیکن کم از کم سنیے آپ اور حقیقت سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریے کہ کون صحیح ہے کون غلط دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسمبر دو ہزار دو دو ڈسمبر دو ہزار دو کو ممبئی کے گھاٹ کو پر میں ایک بوم بلاسٹ ہوا تھا اس بوم بلاسٹ کے اندر دو لوگوں کی جان گئی تھی آتنکی حملہ تھا اس کے بعد تیویز ڈسمبر کو یعنی کہ اسی مہینے کے بیس اکیس دن کے بعد پولیس نے ایک خاجہ یونس نام کے ایک سافٹویر انجینئر ستائیس سال جس کی عمر تھی جو مرات پڑا کے پربھنی سے تعلق رکھتا تھا اس کو پولیس والوں نے اٹھایا اور کہا کہ یہ آتنکی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے اس گھاٹ کوپر کے بلاسٹ کے اندر پولیس کے پاس اس وقت کیا تھا پتہ نہیں لیکن جو لوگ خاجہ یونس کو جانتے تھے اور جو اس بلاسٹ کے اندر جنجن لوگوں کو ایریسٹ کیا گیا تھا تو یہ ایک سافٹویر انجینئر تھا ایک ڈاکٹر تھا کہیں سارے پروفیشنلز تھے یعنی کہ اس وقت ایک ایسی سازش رچی جا رہی تھی کہ پہلے کہیں پر بھی کچھ ہوتا جو کسی جھوپڑ پٹی میں جاتے اور کسی گنڈے موالی لڑکوں کو اٹھا کر انہیں آتنک کے ماملے کے اندر دال دیا جاتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب مالے گاؤں کا بلاسٹ ہوا تھا تو مالے گاؤں کے بلاسٹ کے اندر کتنے سارے پروفیشنلز کو ایریسٹ کیا گیا تھا اس میں بھی بہت پڑے لکھے لڑکے تھے اس میں بھی ڈاکٹرز تھے انجینئرز تھے ایم بی اے پاس آؤٹ تھے ہوا یہ کہ اس وقت بھی کہیں سوال اٹھائے گئے تھے کہ یہ لوگوں کو زبردستی اندر دالا گیا ہم نے خود نے سوال اٹھائے تھے اس وقت میں پترکار تھا اور میں بھی جانتا تھا کہ یہ لوگوں کو زبردستی اٹھایا گیا اور حقیقت وہی ہوا کہ آخر میں آٹھ سال جیل میں کاٹنے کے بعد مالگاؤں کے وہ آٹھ نو لڑکوں کو عدالت نے باعزت بری کیا رہا ہو گئے یہ جو معاملہ تھا خاجہ یونوس کا جب تینیس تاریخ کے دن اسے ایریسٹ کیا گیا ایریسٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اور بھی لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا گھاٹ کو پر پولیس ٹیشن میں انہیں لے کر آیا گیا اور گھاٹ کو پر پولیس ٹیشن کے اندر انہیں تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا گیا تھا تھرڈ ڈگری ٹورچر اس طرح سے انہیں مارا گیا تھا خاجہ یونوس کا جب ٹورچر کیا جا رہا تھا خاجہ یونوس کو جب مارا جا رہا تھا پولیس والوں کے طرف سے تو اسی کے بازو کے جو ایک ہال تھا جس کے بیچ میں صرف ایک آگس کا ایک کھڑکی کے اوپر کاغس لگا ہوا تھا یعنی کہ جب کسی کو ٹورچر کیا جا رہا تھا تو بازو کے کمرے میں پوری آوازیں آ رہی تھی اور اس بازو کے کمرے میں ایک ڈاکٹر تھا جسے اس کیس کے اندر ایرسٹ کیا گیا تھا وہ خود سن رہا تھا کہ کس طرح سے اسے مارا پیٹا جا رہا تھا اور اتنا مارا گیا تھا اسے خاجہ یونوس کو کہ اس نے خون کی خیہ کر دی تھی خون کی وامٹنگ اسے ہو گئی تھی اور اسی دوران اسی دوران اس کی موت ہو گئی اس کی موت ہونے کے بعد یہ ہوا کی 23 جنوری یعنی کہ تقریبا ایک مہینے کے بعد اب یہ معاملے کو کس طرح سے رفا دفا کرنا ہے حتیہ تو ہو گئی ہے اس کی بوڈی اگر خاجہ یونوس زندہ ہے تو کہاں ہے اور اگر مر گیا ہے تو آج تک اس کی بوڈی ابھی تک نہیں ملی ہے سوابھاوک ہے کہ اس کی ماں نے اس کے پتا جی نے اس کے والد نے عدالت کے اندر ایک اپیل دائر کی اور یہ کہا کہ ہمارا بیٹا ڈسپیر ہو گیا ہے ہمیں اس کی انکوائری کرنے کی اجازت دی جائے پولیس کو ہدایت کی جائے 23 جنوری جنوری 2003 کو گھاٹ کو پر پولیس ٹیشن کے ایک انکاؤنٹر سپیشلس تھے سچین وزی اس وقت وہ اے پی آئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ پولیس والے تھے انہوں نے یہ بتایا میڈیا کے اندر مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میڈیا کے اندر یہ خبر آئی ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ایک بوم بلاسٹ کے آرو پی کو ممبئی سے اورنگاباد لاتے ہوئے اور یہاں سے اسے پربھنی لے جانے والے تھے رستے میں اس نے ہتکڑی کھول کر وہ فرار ہو گیا پولیس والوں نے بتایا کہ ہم نے احمد نگر کے پاس پارنیر کے پاس جب گاڑی روکی اور ہم لوگ پیشاپ کرنے کے لیے نیچے اترے ہم لوگ چار پولیس والے تھے تو یہ جو خاجہ یونس ہے جسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہتکڑی تھی اور جس جیپ کے اندر وہ جا رہا تھا تو وہ ہتکڑی کا ایک حصہ جو ہے وہ جیپ کے راڈ کو لوگ کیا گیا تھا یعنی کہ خاجہ یونس اس طرح سے اس کے ہاتھ کو ہتکڑی لگی ہوئی تھی اور وہ جیپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا پولیس آلو کا کہنا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر کیا ہوترے اس نے ہتکڑی کھولی اور یہ فرار ہو گیا دراصل یہ ایک منگھڑت کہانی تھی اس لیے یہ کہانی تھی کیونکہ خاجہ یونس کا پہلے ہی مار دیا گیا تھا اب پولیس کو کہیں نہ کہیں یہ بتانا تھا کہ اب ہم نے اس کا کیا کیے تو یہ فرار ہو گیا اس کے بعد اس کے ماں باپ نے کوٹ کے اندر یہ کیا کہ اس کی انکوائری کروائی جائے سی آئی ڈی کے ذریعے انکوائری کروانے کی انہوں نے اپیل کی ہوا یہ کہ سی آئی ڈی کی انکوائری کے لیے اس وقت کانگریس اور ان سی پی کی سرکار تھی مہاراشرہ کے اندر انہوں نے اس کو خاجہ یونوس کے والد والدہ نے بومبے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کری اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ پولیسی کسٹڈی سے بھاگ گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں شک ہے کہ ہمارے بچے کو مار دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے عدیش دیا اور یہ معاملہ سی آئی ڈی کے پاس گیا اب دیکھیں سی آئی ڈی نے اتنے اچھے طریقے سے اس کا پورا انویسٹیگیشن کیا میں سلام کرتا ہوں سی آئی ڈی کے ان آفیسرز کا جنہوں نے پورے تہہ تک جا کر اس کیس کی چھانبین کی اور اس چھانبین کے دوران انہوں نے یہ بتایا اپنی رپورٹ کے اندر کہ خاجہ یونوس کی ہتیا کر دی گئی اور انہوں نے چودہ پولیس والوں کے نام لیا کہ یہ چودہ پولیس والے اس ہتیا کے اندر شامل ہے اور یہ چودہ کے اوپر مرڈر کا کیس چلانا چاہیے کر کے لیکن یہ تھا کہ اس وقت کانگریس اور ان سی پی کی سرکار تھی انہوں نے جب سی آئی ڈی نے رپورٹ فائل کی سی آئی ڈی نے چار شیٹ فائل کی تو اس وقت کی کانگریس اور ان سی پی سرکار اور میں ان سی پی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس وقت بھی گرہ منترالے جو تھا ہوم ڈپارٹمنٹ جو اس بارے میں سب فیصلے لیتا ہے وہ ان سی پی کے پاس تھا اور اس وقت کے ان سی پی کے منسٹر ہومینسٹر تھے آرار پاٹیل صاحب دیونگت آرار پاٹیل صاحب جو اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم چودہ لوگوں کے اوپر کاروائی نہیں کریں گے ہم صرف چار لوگوں کے اوپر کاروائی کریں گے وہ چار لوگ جو اس وقت پارنیر کے پاس جب یہ لڑکا فرار ہوا تھا اور آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا تو ہم صرف یہ چار پولیس والوں کے اوپر کاروائی کریں گے یعنی کہ جس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ آپ نے انکوائی کروائے اور اس انکوائی کی ریپورٹ کے اندر یہ آتا ہے کہ چودہ پولیس والے اس کے اندر دوشی ہے تو سرکار کہتی ہے سرکار نہیں مارک کریے گا ان سی پی کہتی ہے ان سی پی کے نیتا کہتے ہیں نہیں ہم صرف چار ہی پولیس والوں کے اوپر کاروائی کریں گے وہ اب ایسے ہی چار ہی لوگوں کے اوپر یہ کیس چلا اور چارڈ شیٹ سبمیٹ کی گئی اور اس چارڈ شیٹ کے اندر یہ تھا کہ مرڈر کا یعنی کہ حکتیہ کا ماملہ ریجسٹر کیا گیا جس کے اندر سچین وزے جو اس وقت کے اپی آئے تھے ان کے اوپر اور تین ان کے ساتھ الگ کانسٹیبلز تھے ان لوگوں کے اوپر مرڈر کا کیس کریمینل کانسپیریسی اینڈ ڈسٹرکشن آف ایویڈنس یعنی کہ سبوت مٹانے کا اور کریمینل کانسپیریسی اس حکتیہ کے پوری سازش رچنے کا پورا کیس ان کا ریجسٹر ہوا سی آئی ڈی نے چارڈ شیٹ کوٹ کے اندر داخل کی سی آئی ڈی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی پرائیویٹ انڈیویجرل نہیں کیا ہے سی آئی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے خود مانا کہ یہ حکتیہ ہے یہ حکتیہ کے اندر ایک کریمینل کانسپیریسی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایویڈنس کو وائپ کرنے کے لیے پورا ایویڈنس ختم کر دیا گیا ہے ڈسٹرائی کر دیا گیا ہے تو سرکار نے خود چارڈ شیٹ سی آئی ڈی کے ذریعے کوٹ میں فائل کی کہ یہ چار لوگ اس کے اوپر دوشی ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ جو پولیس آفیسرز جو چار پولیس آفیسرز ان کے اوپر یہ جو کریمینل کیسز فائل کیے گئے تھے ان کا کیس دو ہزار تین سے لے کے آج دو ہزار بیس ہے یعنی کہ سترہ سال ہو گئے ہے ابھی بھی یہ کیس عدالت کے اندر چند رہا ہے پہلا گواہ جو اس کے اندر عدالت کے اندر جو پیش ہوا وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر نے اپنے گواہی کے دوران عدالت کے اندر کھڑے رہ کر وہ ڈاکٹر بھی خود ایک آروپی بنایا گیا تھا پولیس آلو کا کہنا تھا یہ ڈاکٹر بھی اس کے اندر اس آتنگ کی بوم بلاسٹ کے اندر شامل تھا اس ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے سترہ لوگ تھے کل ملا کر ایسے اٹھرہ لوگوں کو جنہیں سب کے سب بعد میں سب کو یا تو ڈسچارج کر دیا گیا یا ایکوٹل ان لوگوں کا ہو گیا یہ ڈاکٹر نے دو ہزار اٹھرہ کے اندر بومبی ہائی کورٹ کے اندر یہ بتایا کہ جب خاجہ یونوس کو پولیس مار رہی تھی تو میں بازو کے اس میں ہی تھا اور میں سن رہا تھا یہ چار پولیس والے تھے جو الڈ تھے جن کے اوپر کیس ریجسٹر کیا گیا تھا جو لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ خاجہ یونوس ہماری گاڑی میں سے نکل کے بھاگ گیا ہے کر کے یہ الڈ تھے لیکن اسے ٹارچر کرنے والے چار پولیس والے الڈ تھے جس کے اندر ایک ای سی پی رینک کے اور یہ سب شاپ شوٹرز بتائی جاتے تھے ان لوگوں کا ایک ان کو پدوی دی گئی تھی یہ سب شاپ شوٹرز ہے بمبائی کے کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیدال ہو تو یہ کسی کا بھی بڑے اچھے طریقے سے شوٹ تو کل والے آفیسرز ان کو یہ پدوی دی گئی تھی تو ان لوگوں نے یہ ڈاکٹر نے جب عدالت کے اندر یہ بتایا کہ اسے اس طرح سے مارا گیا تھا کہ اس کو خون کی وامٹنگ ہو گئی تھی پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا اور میں پورا سن رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کر کے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ مر گیا ہے کر کے اس طرح کی باتیں بہت ساری سامنے آئی تھی جب یہ بات کوٹ کے اندر ہوئی تو اس وقت سپیشل پبلک پروسیکیوٹر تھے یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو لڑنے والے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر ڈی یو میرچکر ان کا نام تھا ڈی یو میرچکر نے جب یہ ایویڈنس کو اور یہ جب ویٹنس کو سنا کہ ایسے یہ چار پولیس والے تھے انہوں نے عدالت کے اندر ایک اپلیکیشن موف کیا اور اپلیکیشن موف کر کے یہ کہا کہ یہ جو چار پولیس والے ہیں جن کو ایکیوز نہیں بنایا تو انہوں نے عدالت سے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے پولیس کو انسٹرک کیا گیا ہے کہ یہ چار پولیس والوں کو بھی آپ ایکیوز بنائے اس کے ہتیاں کے اندر خاجہ یونس کی ہتیاں کے اندر دیکھئے گا کہ سرکار کسی کی بھی ہو لیکن کیسا کھیل کھیلا جاتا ہے کیونکہ مرنے والا تو ایک نوجوان لڑکا تھا اس کے لیے کون کتنی محنت کرنے والا ہے ہوا یہ کہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی اور شرسینہ کی سرکار تھی یہ 2008 کی 2008 کی میں بات کر رہا ہوں 2008 کے اندر شرسینہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی جب میرچکر جو سپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہے انہوں نے عدالت کے اندر یہ فائل کیا اپلیکیشن کی یہ پولیس والوں کو بھی آروپی بنایا جائے تو انہیں فوراً ایک مہنے کے اندر اس پت سے ہٹا دیا گیا یعنی کہ جو سرکاری وکیل یہ کیس کی پیروی کر رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا اس سے کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے اس کیس میں آپ انٹریسٹ مت لیجئے گا اب آپ جائیے گا کر کے انہیں اس کیس میں سے باہر نکال دیا گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ سپیشل پبلک پروسیکیوٹر جو تھا سپیشل پبلک پروسیکیوٹر کی جگہ مہاراشرہ گورنمنٹ نے شیف سینہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ کی دوہزار اٹھرہ کے اندر انہوں نے ایک چیپ پبلک پروسیکیوٹر سیشنز کوٹ جو ہے انہیں اپوائنٹ کر دیا یہ میرچکر صاحب کی جگہ کے اوپر ایک چیپ پبلک پروسیکیوٹر کو جبکہ دوہزار چودہ کا خانون یہ کہتا ہے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ اگر کہیں پر بھی کسی کسٹوڈیٹ ڈیت اگر کسی کی ہوتی ہے تو اس کے لیے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے ہی کیس لڑنا چاہیے یہ میرا آرڈر نہیں ہے یہ کسی اور کا آرڈر نہیں ہے بلکہ اسی بام آرڈر ہے کہ دوہزار چودہ کا یہ آرڈر ہے کہ جس کے اندر اگر کسٹوڈیٹ ڈیت کسی کو مار دیا جاتا ہے پولیس کے لوک اپ کے اندر یا پولیس کے ہاتھ سے کسی ہوتی ہو جاتی ہے تو سپیشل پبلک پروسیکیوٹر تو اس کو درکنار کیا گیا اب ہوا یہ کہ خاجہ یونس کی ماں نے ہاں یہ بتانا میں بھول گیا کہ ان سترہ سالوں کے اندر اگر خاجہ یونس کے لیے کوئی لڑ رہا تھا تو اس کے بزرگ ماں اس کے بزرگ ماں اور اس کے بزرگ باپ تھے مجھے آج بھی یاد ہے میں اس وقت پترکار تھا اور میں اس وقت یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے میں پربھنی آیا تھا اور ان کے بزرگ باپ سے اور ماں سے جب ملا تھا تو مجھے آج بھی خاجہ یونس کے باپ کے وہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھ جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تھا انہوں نے بہت دیر تک میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ان کی ماں کے آنسو آج بھی مجھے یاد ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کیوں پکڑے ہوئے ہیں تب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا بھی آپی کے جیسا ہے اس کے بھی موچیاں موچے آپ کے جیسی ہے کر کے تب مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ خاجہ یونس کا کیا رول ہے کیا نہیں ہے یہ تو ہم عدالت کا جو بھی فیصلہ آیا تو مانتے لیکن اس ماں باپ کی تڑپ کو میں نے دیکھا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ خاجہ یونس کے باپ نے مجھے ٹی وی کے اوپر ایک بات کہی تھی میرے کیمرے کے اوپر ایک کہا تھا کہ بیٹا اگر میرا بیٹا اگر ایک پرشنڈ بھی اگر آتنگ کے معاملے کے اندر یا دہشتگردی کے معاملے کے اندر اگر یہ رہے گا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار مجھے اتنی اجازت دینا کہ میں اپنے بیٹے کو فانسی کے اوپر لٹکاؤں کر کے لیکن دونوں ماں باپ نے بلک بلک کر روتے ہوئے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہمارا بیٹا بے خصور ہے اسے زبردستی کے پھسایا جا رہا ہے اور اس وقت میں نے ان سے پترکار کی حیثیت سے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا اگر آپ کا بیٹا دوشی ہے تو یقیناً اسے سزا ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہے تو یقیناً میں آپ کی پوری مدد کروں گا ان سترہ سالوں کے اندر جب یہ دونوں ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے خاجہ یونس کے باپ کا انتخال ہو جاتا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب یعنی کی سترہ سال ہو گیا ہے لیکن آج بھی ان کی ماں آسیا بیگم خاجہ یونس کی ماں جس کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ ستر پر ستر سال ہوں گی لیکن آج بھی وہ یہ کیس کو لڑ رہی ہے اس امید کے اوپر لڑ رہی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں انصاف ضرور ملے گا میرے بچوں کے خاتلوں کو میں سزا ضرور دلواؤں کی کر کے اس امید سے وہ عدالت میں یہ کیس دائر کی ہے لیکن دیکھئے گا اس دیش کا خانون کیسا ہے کہ سترہ سال ہونے کے باوجود بھی ایک ماں اپنے بچے کو خانون نہیں دلاسک رہی ہے انصاف نہیں دلاسک رہی ہے بلکہ الٹا کیا اسے دیا گیا ہے تو سنیے آپ ابھی دو دن پہلے مہراشتہ سرکار یہ فیصلہ لیتی ہے اور مہراشتہ سرکار نہیں بیچ کا ایک لنک اس میں سے یہ ٹوڑ گیا تھا کہ دو ہزار آٹ کے اندر یہی جو انسپیکٹر ہے سچین وزے یہ اپنی نوکری سے استفاہ دے دیتے ہیں نوکری سے استفاہ دینے کے بعد یہ پولیس دپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت کی گورنمنٹ ان سی پی کانگریس کی گورنمنٹ ان کا ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کرتی ہے تو یہ جو صاحب ہے انسپیکٹر سچین وزے یہ ریزائن کرنے کے بعد دو ہزار یہ دو ہزار شف سینہ کو جوائن کر لیتے ہیں یہ شف سینہ میں جوائن کر لیتے ہیں اور ایسے وقت میں جوائن کرتے ہیں جب ادھو تھاکریس صاحب وہاں پر ان کے پہلی ریلی ممبئی کی جب ہوتی ہے سچین وزے صاحب شف سینہ جوائن کرتے ہیں دو ہزار آٹھ کے اندر دسیرہ ریلی شف سینہ کی بہت دھن دھام سے بہت بڑی ریلی ممبئی کے اندر نکلی جاتی ہے بہت بڑا جلوس ہوتا ہے سال بھر شف سینہ کے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ دسیرہ ریلی کے اندر کیا ہوگا اور اس دسیرہ ریلی کے اندر سچین وزے شف سینہ جوائن کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک بات تو تیہ ہے کہ ابھی جو سرکار بیٹھی ہے وہ شف سینہ کی ہے مہارا جس وقت گیا تھا اس وقت انسی پی اور کانگریس کی سرکار تھی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا رول ضرور ہے اس سترہ سال پرانے کیس کے اندر اب ہوا یہ ہے کہ دو دن پہلے سرکار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جتنے بھی چار پولیس والے ہیں یہ چاروں پولیس والوں کو دوبارہ نوکری کے اوپر رکھا جائے اور یہ چاروں کے چاروں پولیس والے اب ممبئی پولیس کے اندر دوبارہ جوائن ہو گئے ہیں دو دن پہلے ہی انہیں اپنا پتر دے دیا گیا ہے یہ ڈیوٹی جوائن بھی کر لیے اب آپ سوچئے گا کہ جن کے اوپر ہتیا کا ماملہ ہے جن کے اوپر انہی کے دپارٹمنٹ کی سی آئی ڈی ریپورٹ کہتی ہے کہ یہ لوگ مرڈر میں انوالو ہے کریمنل کانسپیرسی ہے اور ان کے اوپر ایویڈنس کو نشت کرنے کا آروپ ہے وہی سرکار انہیں دوبارہ پولیس دپارٹمنٹ کے اندر شامل کر لیتی ہے آپ سوچئے گا کہ اس ماہ کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوگی جو ماہ سترہ سالوں سے انتظار کر رہی تھی کہ میں اپنے بچے کے خاتلوں کو میں سزا دلواؤں گی اور انہیں یہ فیصلہ اب سوال یہی ہے کہ دو ہزار تین میں جب اس کی حتیہ ہوئی تھی اس وقت آرار پارٹیل صاحب تھے راشتروادی کانگریس کے اور اس بار جب یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو بھی راشتروادی کانگریس کے پاس ہی گرہ منترالے ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے آنیل دشمک صاحب ہے بہت اچھے آدمی ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب ہم یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ چاروں پولیس والوں کو ہم نوکری کے اوپر رکھ لیں گے کر کے میرا یہی سوال ہے کہ کیا دیش میں خانون اس طرح سے چلے گا ایک انسان کی پربھنی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا ایک سوفٹ ویر انجینئر جس کے بہت سارے خاتھ تھے جس کے ماں باپ نے سال تک وہ ایک انصاف کی گوھار لگا رہے ہیں اس کی ماں نے عدالت کے اندر جب یہ فیصلہ جب یہ فیصلہ لیا سرکار نے کہ ہم سپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو ہٹا کر چیف پبلک پروسیکیوٹر کو اپائنڈ کر رہے ہیں تو اس نے ماں نے ہے تو پھر کوٹ کے اندر اپیل دالی کہ نہیں اس کو ہے تو سپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے ہی لڑنا چاہیے کر کے دوہزار اٹھرہ سے وہ ماملہ بومبی ہائی کوٹ کے اندر پرلمبت ہے یعنی کہ وہ پینڈنگ ہے اور ساتھی ساتھ اس کی ماں نے جب سی آئی ڈی نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر چار لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے چودہ پولیس والے اس کے اندر شامل ہیں تو ایک اپیل سپریم کورٹ کے اندر بھی دائر کی گئی تھی کہ یہ چودہ کے چودہ کو آروپی بنایا جائے سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹر پینڈنگ ہے آپ سوچئے گا کہ اس دیش کی نیاہ پرانالی ہم بہت عزت کرتے ہیں اور آخر میں ہم کو یہی کہنا ہے کہ اگر اس نیاہ پرانالی کے اوپر اگر وشواس لوگوں کا ختم ہو جائے گا اگر جیوڈیشل سسٹم کے اوپر اگر لوگوں کا وشواس ختم ہو جائے گا تو لوگ آخر جائیں گے کہا ہماری جیوڈیشلی کو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جب ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کو سوال اٹھانے پڑے گے میں ممبئی کے پولیس کمیشنر پرانبیر سنگھ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر آپ کا آرڈر ہے آپ نے ان کو یہ لیٹر دیا ہے میں آپ سے صرف یہ ونتی کرنا چاہوں گا ایک لڑکے کے ہتھیاروں کا فیصلہ عدالت سے آنے دیجئے گا آپ جو وردی پہن کر جس پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں ممبئی پولیس کمیشنر کی بہت اونچی پوسٹ ہے سر بہت اونچی پوسٹ ہے بہت اونچے عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں تو یقین مانئے آپ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی اس وردی کے اوپر کہیں نہ کہیں ایک ایسا داغ لگا رہے ہیں جس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن پرانبیر سنگھ صاحب آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کیا آپ نے یہ جو فیصلہ لیا ہے کیا یہ صحیح فیصلہ ہے اگر آپ اس طرح کے اگر فیصلے لیں گے تو لوگ انصاف کے لیے جائیں گے کہا آپ تو ممبئی پولیس کمیشنر کے سب سے بڑے سپریم باس ہے آپ کسی نہ کسی کو تو خوش کرنے کے لیے یا تو آپ نے اپنے گرہ منتری انیل دیشمک کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے مکھے منتری اتھا اٹھاکرے صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے لیکن آپ کسی پولٹیکل پارٹی سے بندھے ہوئے نہیں ہے آپ کو اور رول بک یہی کہتا ہے جو صحیح ہے آپ کو اس کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا میں تمام لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا جب میں نے یہ کہا کہ میں آج آٹھ بجے ایک علاق معاملے کے اندر سامنے آنے والا ہوں کہ آپ کیوں اس بارے میں کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی کرونا کے بارے میں کہو اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ کرونا اتنا ہی گنبھیر وشہ ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ ہونی ہے اور ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس بارے میں بات کون کرے گا کیوں خاموش بیٹھے ہیں وہ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے ووٹ تو چاہتی ہے کانگریس اور ان سی پی کے وہ لوگ جو اپنے آقاؤں کے پیچھے دو صرف ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے ایک چھوٹی سی پوسٹ کے لیے کیوں اپنے نیتاؤں سے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے جس دن آپ سوال کرنا شروع کریں گے تو یقین مانو اس طرح کی گھٹناوں کے اوپر ہم روک لگا سکتے ہیں ورنہ خاجہ یونس کی باری کل تھی آنے والے کل کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی باری بھی آ جائے اگر آج آپ اس کے لیے خاموش ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل جب آپ کی باری آئے گی یا جب میری باری آئے گی تب بھی بہت سارے لوگوں کو خاموش رہنا پڑے گا یہ کہہ کے ہوئے کہ نہیں جب وہ ہوا تھا تو میں خاموش تھا آج میری باری آئی تو وہ بھی خاموش ہے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر انصاف ہے اگر خانون ہے تو وہ خانون دکھ کر بھی آنا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے اندر آج کیا ہو رہا ہے محص صرف آندولن کرنے کے لیے ایک پریگنٹ لڑکی کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے کوٹ اسے بیل نہیں دیتی ہے کہیں نہ کہیں ہم کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور یہی غلط بات میں آپ کے سامنے لانے کے لیے آج یہاں پر حاضر ہوا ہوں میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کو جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کہی ہے اس کو راجنیتی کے چشمے سے مت دیکھئے گا ایک انسان جو آپ کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے جو آپ کا بھی بھائی ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ٹرول کیا جائے گا مجھے یہ بتایا جائے گا کہ نہیں آپ اس کو کیوں بول رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی ستہ ہے اس کو جواب داری بنتی ہے اور وہی ستہ کی جواب داری میں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں امید کرتا ہوں یہ کیس کے اوپر جل سے جل سے پچھلا آئے گا اور انصاف خاجہ یونوس کی ماں کو ضرور ملے گا وہ ماں جو اس انتظار میں پچھلے ستہ سترہ سال سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس دیش کی نیائے پرانانی کے اوپر مجھے پورا وشواس ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے انصاف ضرور ملے گا